بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا اس میں کامیابی کے ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز ہیں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے یہ بزنس ہی ایسا ہے جو چیز آپ بنائیں گے آپ نے تیار کرنی ہے یہ ہر گھر کی بلکہ ہر شخص کی ضرورت ہے آپ اس چیز کو بنا کر تیار کر کے بہت ہی زیادہ پرافٹ کما سکتے ہیں یعنی کہ تین لاکھ رپیہ تک مہانہ کما سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے تو میں مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ نے یہ بزنس کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور پیسہ کس طریقے سے کمانا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو مکمل تفصیلات اور آئی ڈی اے کی سمجھ آ جائے گی تو آئی ڈی اے کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میں نے ایک نیو چینل بنایا آئے آپ اس چینل کا بھی ایک دفعہ لازمی وزٹ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو وہاں پہ موٹیویٹ ویڈیو ملیں گی اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہوں گی تو اس کا لنک میں ڈسکرائپشن میں دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کر کے اس چینل کو اوپن کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا تو جی دوستو آج جو میں آپ کو آئی ڈیا دینے والا ہوں یہ آئی ڈیا ہے پلاسٹک بینگ یعنی کہ شاپر بنانے والا آپ شاپر کس طرح بنا سکتے ہیں اور آئس میں آپ کو جو مشینری ہے وہ کتنے کی آئے گی آپ کو سٹاف کتنا چاہیے ہوگا اور آپ اس کو سیل کیسے کرنا ہے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھئے گا تو آپ کو میرے آئی ڈیا کی سمجھ آ جائے گی دوستو اس کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس مشینری کو لگانے کے لیے ہمیں جو جگہ ہے وہ جگہ کتنی ضرورت ہوگی کم از کم دوستو ہمیں پانچ مرلے جگہ چاہیے اگر ان میں کوئی مکان وغیرہ کمرہ وغیرہ لازمی بنے ہونے چاہیے اور جو مشینری ہے اس میں دو مشینری چاہیے ہمیں لازمی ویسے تو تین مشینیں بھی ہوتی ہیں لیکن دو تو ہمیں مشینری لازمی چاہیے کیونکہ ایک مشین ہوتی ہے جو شاپر کا رول بناتی ہے اور دوسری مشین ہوتی ہے اس کو کٹنگ کر کے شاپر کی یعنی کہ شکل دے دیتی ہے تو ہمیں دو مشینیں یہ لازمی چاہیے اور تیسری جو مشین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیکنگ کی یعنی کہ شاپر کی پیکنگ کے لیے لیکن آپ فیلحال منویل پیکنگ ہی کریں کیونکہ اس طرح آپ کے انویسٹمنٹ زیادہ کرنی پڑے گی اگر زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ پیکنگ کے مشین لے سکتے ہیں اگر کم ہے اتنی زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو فیلحال آپ پیکنگ جو ہے وہ منویل کروالیں تو دوستو یہ مشینری آپ کو ایمپورٹ کرنی ہو تو ہم آپ کو ایمپورٹ بھی کروا دیں گے لیکن میں ان کا نمبر بھی دے سکتا تھا نمبر اس لیے نہیں دے رہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو یہ جو مشینری ہے آپ کو مل جائے گی تقریباً پندرہ لاک سے لے کر اوپر تو کافی زیادہ بھی ہوتی ہیں لیکن کم از کم جو ہے وہ آپ کو پندرہ سے سولہ لاکھ رپیہ کے درمیان درمیان آپ کو یہ مشینری مل جائے گی اور دونوں مشینری یعنی کہ مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کو ضرورت ہے وہ ہے ایک عدد جنریٹر کی کیونکہ لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے لوڈ شیٹنگ میں آپ کو پریشانی نہ بنے آپ کی پروڈیکشن نہ رکے اس کے لیے آپ ایک عدد جنریٹر خرید لیں اس مشینری کو چلانے کے لیے جو جنریٹر ہوگا وہ آپ کو دو لاکھ رپے تک مل جائے گا اس طرح آپ کا یہ اٹھارہ لاکھ رپے یہ خرچہ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو آپ کا خراجات ہیں وہ ہوگا رامٹیریل کا یعنی کہ اس کے مٹیریل کا تو اس کا جو مٹیریل ہے وہ آپ کو ون ویگ کا تو آپ کے پاس ہونا لازمی چاہیے اور وہ آپ کو مل جائے گا تقریباً دو لاکھ رپے تک یعنی کہ آپ بیس لاکھ رپے یہ لگا کر بزنس شروع کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے جگہ لینی ہے وہ شہر کے بالکل اندر نہ لیں کیونکہ جب یہ پلاسٹک کے ساتھ تیار ہوتی ہے تو تھوڑی بہت بدبو وغیرہ بھی آتی ہے جس ویاد سے شہری کمپلین کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ تھوڑا سا شہر سے سائیڈ پہ لیں یعنی کہ کسی کالونی وغیرہ میں لے لیں جو سائیڈ پہ ہو شہر سے تھوڑا سا دور ہو زیادہ دور بھی نہیں تین چار کلومیٹر پانچ کلومیٹر کے فاصلے پا رہا ہو کیونکہ آپ کو سپلائی کرنے میں آسانی رہے تو دوستو اب پلاسٹک بیک کا جو کاریگر ہیں اور اپنا سٹاف کتنا چاہیے آپ کو دو کاریگر چاہیے دونوں مشینوں کو چلانے کے لیے اور اس کے ساتھ آپ کو ہیلپر چاہیے ایک ایک یعنی کہ دو کاریگر اور دو ہیلپر آپ کو ہونے چاہیے hyلپر یعنی کہ جو رولز ہیں ان کو دوسری مشینوں میں لگانے کے لیے اور کاریگر جو ہے وہ مشین کو چلائے گا اور اس کے علاوہ جو دوسری مشین ہے وہ خود ایٹومیٹکلی کٹنگ کرے گی اور کٹنگ کر کے دوسرا جو ہیلپر ہیں وہ مشین کو مشین کے مشین سے اٹھائے گا اور اٹھا کر پیکنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی کہ چار ملازم آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کاریگر ہے وہ آپ کو بیس ہزار رپے میں مل جائے گا اور جو ہیلپر ہے وہ دس ہزار بارہ ہزار میں وہ بہت سانی آپ کو مل جائیں گے یہ چار آپ کے سٹاف ہو جائیں گے اور پانچویں آپ ہیں ایک آپ کو آفیس کی ضرورت ہوگی آپ آفیس بنا کر ڈیل کر سکتے ہیں لوگوں سے ملنا اور ان کو آئے گئے مہمان کا یعنی کہ جو بھی آپ کی کمپنی میں آتا ہے اس کو ڈیل کریں کرنے کے لیے آپ کا اپاس آفیس ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ آپ اپنے سیل مین رکھیں گے جو کہ آپ ان کو کمیشن دیں گے اور وہ کمیشن آپ ان سے ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ بھائی ہم آپ کو اس ریٹ پر دیں گے اور آپ نے اس ریٹ پر آگے سیل کرنا ہے تو یہ ٹوٹل جو ملا کے تقریبا جو میں نے مشین آپ کو بتائی ہے یہ پر ڈے یعنی کہ آٹھ گھنٹے مشین چلا کر آپ ایک ہزار کیجی شاپر پیار کر سکتے ہیں دوستو آپ ایک ہزار کیجی شاپر آٹھ گھنٹوں میں تیار کر سکتے ہیں اور یہ ڈیلی ایک ہزار کیجی شاپر بیچنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں ہر ریڈی والا ہے دکاندار ہے چاہے وہ کپڑے کی دکان ہے چاہے کسی کی فروٹ کی دکان ہے چاہے کرینے کی دکان ہے ہر جگہ پر شاپر استعمال ہوتا ہے یہ بڑا ہی شاندار اور پپولر بزنس ہے یہ کبھی نکام ہو ہی نہیں سکتا تو دوستو اس طرح آپ شاپر تیار کر سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بہت ہی ضروری جو بات ہے بتانا لازمی سمجھوں گا دوستو آپ نے شاپر جب تیار کرنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر شاپر دو قسم کے تیار ہوتے ہیں اور ایک جو شاپر ہے اس پر پبندی لگی ہوئی ہے جس طرح گئے ہیں بلیک کلر کا شاپر ہے اب بلو کلر پر بھی پبندی لانگ چکی ہے تو آپ نے دوسرے کلر تیار کریں جس پر پبندی نہ ہو اور اس کے علاوہ ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے شاپر بناتے ہیں جب اس وقت جو یہ پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو پندرہ رپے کیجی ملتا ہے آپ پندرہ رپے بچانے کی خاطر پندرہ رپے بچانے کی خاطر غیر تنونی کام بلکل نہ کریں کیونکہ اس کیمیکل کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شاپر ہوتا ہے یہ ڈیپوز یعنی کہ ضائع ہو جاتا ہے گل سڑ جاتا ہے تو اس لیے گورنمنٹ نے پبندی لگائی ہوئی ہے اگر آپ شاپر تیار کرتے ہیں اور وہ والا جو ڈیپوزٹ کرنے والا کیمیکل ہے آپ وہ نہیں ڈالتے تو اس طرح آپ کو جرمان نہ ہو سکتا ہے آپ کے کمپنی سیل ہو سکتی ہے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے لیکن پندرہ رپے بچانے کی خاطر آپ نے یہ کام نہیں کرنا تو دوستو اب میں آؤں گا پرافٹ کے طرف کے آپ کا پرافٹ جو مارجن ہے وہ کتنا ہے اور آپ کتنے پیسے بچا سکتے ہیں اور کس طرح بچا سکتے ہیں دوستو آپ کو پر کیجی کے پیچھے بیس رپے میکسیمم بچیں گے یعنی کہ ٹوٹل جو اخرجات ہیں مل ملا کے جو مکمل اخرجات ہیں شاپر پہ وہ تقریباً ایک سو ساٹھ سے ستر رپے آتے ہیں اور آپ شاپر جو ہے وہ دوستو بیس رپے دوستو پچیس رپے بھی سیل ہوتا ہے اور کبھی دوستو دس رپے بھی ہو جاتا ہے یعنی کہ ریٹ کم اپ اور ڈان ہوتے رہتے ہیں لیکن آپ اگر بیس رپے بھی رکھتے ہیں آپ بیس رپے بھی ایک کیجی کے پیچھے اگر آپ کو بچتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ایک ہزار کیجی آپ ڈلی شاپر پیار کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو بیس ہزار رپے پر ڈے بچ رہے ہیں اور اگر اس کو ہم مہینے کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں تو سنڈے کی چھوٹیاں ہوں گی یا آپ جمعہ کی چھوٹی رکھتے ہیں تو آپ کو ویکلی ایک چھوٹی دینی پڑے گی چار چھوٹیاں تو یہ ہو گئی اس کے علاوہ بعض اوقات سرکاری چھوٹی وغیرہ آ جاتی ہے جس وجہ سے آپ کو فیکٹری بند کرنا پڑتی ہے تو آپ زیادہ نہیں پچیس دن بھی ایڈ کریں تو یعنی کہ آپ پانچ لاکھ رپے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے چار ملازم رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کا بجلی کے اخراجات ہیں مکان کا کرایا ہے تو ٹوٹل اخراجات ہیں جو ان کو اگر نکال دیں تو دو لاکھ رپے نکال دیتے ہیں پچیس دن کا آپ کو پانچ لاکھ رپے بچتاتی ہے اور دو لاکھ رپے نکال دیتے ہیں تو پیچھے آپ کو بچ جائیں گے تین لاکھ رپے اس طرح آپ بیس لاکھ رپے کی انویسٹمنٹ کر کے پر منت تین لاکھ رپے کما سکتے ہیں لیکن یہ پیسے آپ تین لاکھ رپے اس وقت کمائیں گے جب آپ کا کاروبار اپگریڈ یعنی کہ چلنا شروع ہو جائے گا شروع شروع میں کوئی بھی بزنس کارلے مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے یہ جو میں نے آپ کو بزنس بتایا ہے یہ بزنس ایسا ہے کہ یہ نکام نہیں ہو سکتا اور اس میں کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہ کاروبار بزنس بہت ہی جلد کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ شاپر ہر جگہ پر یوز ہوتا ہے ہر سٹی میں یوز ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہر دھات میں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں شاپر ہر شخص کی ضرورت ہے تو آپ یہ بزنس سٹارٹ کریں اور پیسے کمائیں بڑی ہی آسانی کے ساتھ یعنی کہ اتنی آسانی بھی نہیں ہے محنت تو بھائی آپ کو کرنی پڑے گی محنت تو کوئی بھی کام رہ کرنے ہی پڑتی ہے روٹی کھانے کے لئے بھی تو بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آٹا گوندنا پہلے دانے ہوتے ہیں پھر آٹا آٹا ہے پھر اس طرح یعنی کہ بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے تو بھائی کوئی بھی بزنس ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن جو میں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا ہے یہ بڑا ہی پرافٹ فل بزنس ہے آپ تھوڑی سی محنت کریں گے آپ چھے ماہ محنت کریں گے تو آپ کا نام بن جائے گا مارکیٹ میں اور آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اچھی خاصیارنیں کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہزار کیجی سیل نہیں ہو سکتا میرے بھائی ہزار کیجی سے زیادہ بھی سیل ہو سکتا ہے مصبت سوچ رکھنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہزار کیجی سے زیادہ بھی سیل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صرف ایک سیٹی کو نہ لیں آپ کے نزدیک جو چار پانچ چھ سیٹی ہیں ان میں آپ جا کر اپنی مارکیٹ کریں وہ جو دوسری جگہ سے دور سے شاپر مگواتے ہیں تو جب آپ کی فیٹری ہوگی آپ بندہ رکھیں سیل مر رکھیں ایک کیری ڈبا خرید لیں ان کو پہنچ دیں جو ہیں آپ کی ان کو پہنچ دیں وہاں پہ تو اس طرح آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن محنت کرنی پڑے گی تو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اگر آئیڈیا پسند آیا تو ویڈیو پر لائک شیئر اور کمیس میں اپنی رائے گا اس حالے ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ